بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں گریب کا کچن تو آج ہمیں آنے چاہ رہے ہیں مگئی کی یعنی کہ سویٹ کون کی چاٹ تو ہم نے لیا ہے گرم پانی اس میں ہم نے ایک جمچ نمک کو شامل کیا ہے تو ہم اپنے سویٹ کون کو بوائل کریں گے جب تک یہ کلتے نہیں ہیں اچھے سے ہم نے گلا لینے ہیں یعنی کہ یہ چھلی ہے بھٹا جیسے کہا جاتا ہے کراچی میں تو اللہ کا شکر ہے الحمدلللہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ ہوتا ہی ہمیں رزق عطا فرمائے گا تو لازمی میری بہنوں آپ کے گھر میں جو بھی بنیں تو شکر لازمی ادا کیجئے گا تو ہم نے املی لی ہے جیسے ہم نے بیس منٹ پہلے ہم نے تھوڑے سے گرم پانی میں بھگو دیا تھا یعنی کہ گرم پانی لینا ہے نیم گرم پانی لینا ہے اس سے ہوتا ہے کہ املی کا گودہ اچھے سے اس کے یعنی کے گٹ کو سے اتر جاتا ہے تو یہ چھاننی ہے یہ چھاننی آپ کو چھوٹی سی رگ رہی ہوگی لیکن یہ چھاننی جو ہے بہت بڑی ہے میری تو اس سے میں املی کو چھان لوں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی گند ریتا ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کی صحت کو خراب کر سکتی ہے ایسے ہم دس سے پندرہ منٹ پکا لیں گے ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا ہم نے گاڑا کرنا ہے گاڑا یہ پکنے کے بعد اور زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے دھیان لگنا ہے پکاتے ٹائم اسے بہت زیادہ گاڑا نکل لینا نہ آپ نے اس میں نمک کو شامل کرنا ہے نہ مرچ کو شامل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہو جائے گی تو اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے ہمارا سویٹ کون ہو چکا ہے اور یہ املی ہم نے رکھتی ہے کٹا پیاز ہے مرچے ہیں نیمو ہیں کھیرا ہے ٹماٹر ہے تو الحمدللہ امیر کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہوتا ہے آج کل کھانا لیکن گریب میں کہتی ہوں آج کل آٹا بھی بہت مشکل سے اپنے بچوں کے لیے افورڈ کرتا ہے تو میری بہنوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی ہیلدی اور مزے کی ریسپیز میں آپ کے لیے لات دی رہوں گی ہم نے تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ تو نیمو کو ہم شامل کریں گے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں ہم ایک نیمو کو شامل کریں گے ٹھیک ہے آپ جتنا کھٹا تیکھا برداشت کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی کیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑی چلی کے سوری تو یہ ہم تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں اپنی یعنی کے مسائلوں کو شامل کریں گے کٹی مرچ تھوڑی سی لال مرچ تھوڑی سی تو اور کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے کالا نمک جسے کہا جاتا ہے پنک سالڈ بھی کہتے ہیں وہ ہم نے تھوڑا سا شامل کیا ہے اس میں نمک کو شامل نہیں کرنا یعنی کہ سوید نمک کو یہ ہم نے کٹی مرچے ہیں یعنی کہ کالی مرچوں کا ہم نے کٹ لیا تھا وہ تھوڑا سا شامل کیا ہے تھوڑا سا دھنیا کو شامل کیا ہے دھنیا بھی آپشنل ہے کچھ لوگ اچھا نہیں پسند کرتے تو ہم نے اپنی اوپر ڈالیں گے یہ ایملی کی چٹنی ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا ٹیسٹی ابھی دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے تو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو سچ میں آپ کو پتہ لگے اس کا ٹیسٹ کیا ہے دو چمچ آپ نے بھر بھر کے چارٹ مسالے کی ڈال دینے چارٹ مسالہ آپ کو بزار سے ایزیلی مرچ جاتا ہے گھر میں بھی بن جاتا ہے لیکن بزار سے آپ ایزیلی لے سکتے کسی بھی اچھے برینڈ کا لیجئے گا یہ ہماری چارٹ بھر کو تیار ہو شکی ہے کس طرح کی لگی آپ ضرور بتائیے گا اور پھر سے کہوں گی امیر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن گریب اس طرح کی ہیلتی ریسپیز کھا کے اپنے آپ کو ہیلتی تو رکھ سکتا ہے کیونکہ دعا سے بہتر گزہ ہے تو گزہ اپنے لازمی اچھی نینی ہے اپنے بچوں کو بھی دینی ہے تو اس ریسپی کو آپ نے لازمی بنانا ہے سردیوں میں اور مجھے بتانے آپ کو کس طرح کی لگی